استغفیر سورة النمل بسم اللہ الرحمن الرحیم تاؤسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں اور یہ وعاؤ جو ہے یہاں پر تفسیری بھی ہو سکتا ہے یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی خدم و بشرہ للمومنین یہ ہدایت ہیں اور بشارت ہیں اہل ایمان کے لئے اللذین یقیمون السلاة و یوتون الزکاہ جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے یہ بالکل ایسے لیے سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی يُوْقِنُونَ آیا ہے کہ در حقیقت اعقان جو ہے یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ بِالْآخِرَتِهِ يَقِنًا لَا يُوْمِلُونَ بِالْآخِرَتِهِ یقین وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زینا لہم آمالہم ہم نے ان کے لیے ان کے آمال کو مزین کر دیا ہے ان کے دگاہوں میں کھبا دیا ہے انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے فَهُمْ يَعْمَحُونَ تو اب وہ اندھے ہو کر لیکن یہ کہ وہ بصیرت باطنی والا اندھاپن ہے یہ آنکھیں اندھی نہیں وَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الْلَطِیفِ السُّدُورِ ان کے دلوں کے اندر جو دل ہیں ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں اُلَایتَ الَّذِينَ لَهُمْ سُعُوا الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بہت برا عذاب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُ الْحَكِيمِ عَلِيمِ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے پہنچ رہا ہے اس حسنی کی طرف سے جو حکیم اور عریم ہے جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے اور برطب دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ انہو ان اللہ العزید الحکیم وَعَلْقِ عَصَاقْ فَلَبَّا رَاهَا تَحْتَزُّكَ اَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبُ یا موسیٰ لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَذِي الْمُرْسَلُونَ صدق اللہ العزیم صورت النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں التذکیر بِعَلَى اللَّهِ بھی اس میں آپ کو بھی لے گی بڑے ہی اپنے منفرد اسلوب میں امبع ورسل بھی ہیں اور قصد النبیین بھی ہیں ویسے تو سورہ شورا جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصد النبیین کے انداز میں ہے لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی امبع ورسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریب برابر برابر یہ تین حصے ہیں تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت الوت اور حضرت صالح علیہ السلام کا درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے قصد النبیین کے انداز میں تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب وہ پہنچے ہیں وہاں فلمہ جاہا جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی نو دیا وہ انگلدہ کی گئی پکارا گیا انبورکا من فی النار ومن حولہا کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے اردگرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے وسبحان اللہ رب العالمین اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ انہو ونگواہو العزید الحکیم جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے تو وہ پیٹھ بڑھ کر بھاگے ولم یعقی بڑھ پیچھے بڑھ کر دیکھ نہیں رہے تھے یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہوتا لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اللہ یہاں پر استثنائے متصل ہے یا استثنائے منقطع ہے یہ استثنائے منقطع مانا گیا ہے سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف تاری ہو جاتا ہے یعنی اس جن لوگوں کی رائے یہ ہے ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے خوف کا تاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی ایک قتل ناحق کے وہ مرتقب ہو گئے تھے اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا خطا کی تھا تھا لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک علیہ دا جملہ ہے استثنائے جو ہے منقطع ہے جس شد نے کوئی زیادتی کیا اپنے اوپر کوئی ظلم کیا پھر اس نے بدل دیا تبدیل کر دیا سو کو بدی کو بھڑائی سے حسن سے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ تو میں غفورُ الرَّحِيمُ ہوں وَعَدْخِلِ يَدَا كَفِي جَعَبِكَ اَقْضَرَا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں تک خروج بیضا وہ نکلے گا سفید ہو کر من غیر سوئن بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو یعنی برس وغیرہ کا مرس نہیں ویسے ہی سفید ہوگا فی تیسے آیاتن الَا فِرْعَونَ وَا قَوْمِهِ یہ دو آیات ہیں ان نو آیات میں سے یہ ہم نے دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان نو آیات کے جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً اور یہ ہیں نشانیاں ہماری فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے الَا فِرْعَونَ وَا قَوْمِهِ اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یقیناً وہ قوم جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالی کی نافرمانی پر اتنی ہوئی ہے فَلَمَّا جَعَتُمْ آیَاتُ الْا بُبْسِرَةً تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے کافی تھیں آلو حاضر صحر مبین انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا انفوسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوهُا یہ اہم مقام ہے انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ موجزہ ہے اور یہ رسول ہے یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی یعنی عوام جو تھے ان کے لئے نابی ہوئی ہو تو جو بھی جو جو تھے سردار اور خود فرعون جَهَدُوا بِهَا انکار تو انہوں نے کیا وَاسْتَيقَنَتْهَا انفوسُهُمْ ان کے دنوں نے ان کے جیوں نے ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعیتاً یہ حق ہے ظُلْمًا وَعُلُوهُا اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا فَنْدُ الْكَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفتدوں کا بس یہ ایک رکو میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلِمَانَ عِلْمَ اب یہاں حضرت داوود حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَبْضَ لَنَا عَلَىٰ كَصِيرٍ مِنْ عَبَادِهِ الْمُومِنِينَ اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت مخشی ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے ہمیں ایک برتبع عطا کیا ہے اس کے بندے جو صاحبِ ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے تو اس کے لیے حمد ہے اس کے لیے شکر ہے وَوَرِسَ سُلیمانُ دَعُودَ اور وَارِسْ ہوا سُلیمان دَعُود کا علیہ السلام وَقَالَ يَا اَيُّهَ النَّاسِ اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے لوگو رُلِّمْنَا مَنطِقَتْ طَعِر ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں وَأُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَئِ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شئے عطا کر دی گئی ہے اِنَّ حَذَ لَهُوَ الْفَضُّ الْمُبِينَ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے بلکل روشن اور واضح وَحُشِرَةِ سُلیمانَ جُنُودُهُ اور جبع کیے گئے سلیمان کے لیے یعنی ان کے معاینے کے لیے ان کے تمام لشکر مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْ سِوَتْتَئِر یہ لشکر جو تھے جننات کے بھی تھے انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے فَهُمْ يُوزَعُون تو ان کی جماعت میں بنائی جاتی تھی ان کی بیٹیلینز وغیرہ ان کے علیدہ علیدہ جو ہیں گروپ بنائی جاتے تھے حَتَّى اِذَا عَتَوْ عَلَى وَعْدِ النَّمْل تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر جب ان کا آنا ہوا پہنچنا ہوا ایک وادی پر جہاں چیوٹیوں کی رہائش تھی یعنی بہت سے بل تھے اور چیوٹیوں جو ہیں اس وادی میں کسرت سے تھی قَالَ نَمْ لَتُنْ تو ایک چیوٹی نے کہا يَا يُوحَنْ نَمْلُو اے چیوٹیو اُدْخُلُوا مَسَاقِنَكُمْ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ لَا يَحْتِمَلْنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچھل کر رکھ دیں وَهُمْ لَا يَشْرُعُونَ اور انہیں پتہ بھی نہ ہو انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننی جانے جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہیں وہ بس لی جا رہی اس کا یہ قول حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر انہیں متبسم ہوئے ان کو چہرے پر مسکراہت آئی وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے اس پر خاص طور پر ان کے زمان سے اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ ان اشکرا نعمت کر لتیا نمت علیہ وعلیہ والدیہ ان نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرے شکر تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادار ہوں کہ جو تُو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاح اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تُو راضی ہو وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں وَتَفَقْدَتْطَحِرُ اور انہوں نے معاینہ کیا انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا جانوروں کا وہ پرندوں کا فَقَالِ مَالِيَ لَا عَرَلْهُدْهُدْ انہوں نے کہا کیا بات ہے مجھے خودھد لدن نہیں آرہا امکانہ من الغائبین کیا وہ ایبسنٹ ہے غیر حاضر ہے لَا عَزِّبَنَّهُ اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے لَا عَزَّبَنَّهُ عَزَابًا شدید میں اسے بہت صدیر صدا دوں گا اولاز بہنہو یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے زباہ کر ڈالوں اولَيَا تِيَنِّ بِسُلْطَانِ مُبِين یا پھر یہ ہے کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے کوئی واقعی عذر ہو کوئی سبب ہو اس کے پاس جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو فَمَا كَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ تو کوئی زیادہ گیر نہیں گزی فَقَالَ عَحَتَّتُ وَا آگیا حدود پہنچ گیا فَقَالَتُ اس نے کہا عَحَتَّ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے وَجَئِتُكَ مِنْ سَبَعِم بِنَبَعِي يَقِين اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں یہ بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی سبا قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں ان کی ایک مصد بلکہ تھی بلقیس نامی میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَئِين اور اسے ہر شئے دی گئی ہے یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں وَلَهَا عَرْشُ الْعَظِيم اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَّمْس میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سیدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُم اور شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کر دیا ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے سراطِ بِشْتَقِيم سے توحید کے راستے سے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ تو وہ راہ نہیں پا رہے بھٹک گئے ہیں اللہ يَسْجُدُو یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے صحیح راستہ تک تک نہیں آ رہے اللہ يَسْجُدُو لِلَّهُ کہ نہ سیدہ کریں وہ اللہ يَسْجُدُو اللَّهُ کہ وہ سیدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو اللَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْعَ فِي سَمَاوَاتِ وَلْرْمُ جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمان ورزمین کی وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِدُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے قَالَ سَنَنْظُرُ وَصَدَقْتَ عَمْكُنْتَ مِنَ الْقَاذِبِينَ حضرت سلمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو یعنی تم نے جھوٹ مُڑ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حضرتی کے لئے یا واقعیتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو اِذْحَبْ بِكِتَابِ حَذَا میرا یہ خط لے جاؤ فَالْقِحْ إِلَيْهِمْ یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ ثُمَ تَوَلَّ عَنْهُمْ پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو فنظر طرح اس سے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو مَادَا يَرْجِعُون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَلَعُ اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابٌ كَرِيمٌ اب یہ خط لے گیا ہے وہ دھوند اور اس نے جا کر پھینک دیا ہے وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْبَلَعُ اب اس نے دربار اپنا مناخد کیا اس نے کہا ہے میری قوم کے سردار اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابُ الْكَرِيمٌ یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے اِنَّهُ مِنْ سُلِيمَانَا اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٌ اور اس کا آغاز ہوا ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٌ سے یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے مطن کے اندر واقع ہوئی ہے باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٌ اللَّهِ تَعْلُوْ عَلَيَّا کہ میرے خلاف سلکشی مت کرو وَاتونی مسلمین اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت اور فرمابرداری کے ساتھ میری اطاعت اور فرمابرداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ قالت اَيُّهَ الْمَلَوْفْتُونِ فِي عَمْرِ ہم نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو مَاکن تو قَاطِعَتِن عَمْرًا حَتَّى تَشْحَدُونَ میرا یہ معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے قَالُنَا هَنُوْا قُوَتِن وَعُلُوْا بَاسِن شدید انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں طاقت والے ہیں اور ہم سخت لڑائی کی صلائیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں وَالْأَمْرُ عَلَيْهِ لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں فیصلہ کریں فنزوری بازات آمورین تو اب آپ خود دیکھئے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو کسی شہر کو کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ضلیل کر دیتے ہیں یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے علامہ اقبال نے یہی سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لئے اس کو انوان بنایا ہے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے اِنَّ الْمُلُوْكَ سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے درہ محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری لیکن اس میں یہ بات اہم ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے لقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو ہندووں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی اس لیے کہ ہندووں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے وہ محکوم کے محکوم رہے پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے محکوم کے محکوم رہے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جملے دیں لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کبینے لوگ تھے گھٹیا لوگ تھے انہیں خطابات دے کر انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر اپنے سرکار دربار کے اندر اوچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائک و لمک اللہ طور پر وہ ڈرتے تھے الا خوف من فرعونہ و ملائے ہم ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی محصول ان کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکن قوم کا اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو کسی بستی کو فتح کرتے ہیں فاتح کے احساس داخل ہوتے ہیں تو فساد بچاتے ہیں وہاں اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں زلیل کر دیتے ہیں وَقَذَالِكَ يَفْحَلُونَ اور یہ ان کا طریقہ ہے وہ یہ کرتے ہیں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ تو میں ان کی طرف میں إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّتِن میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں کچھ کچھ میں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں کیا پینام لے کر آتے ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و مطاع دنیاوی کے اس لالش کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے یا یہ کہ ان کا مسئلہ کچھ مختلف ہے فَلَمَّا جَا سُلِيْمَانَ قَالَا اَتُمِدُونَنِ بِمَالِن جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا اور سامان وغیرہ پیش کیا حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم میری آانت کرنا چاہتے ہیں مال سے فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے بَلْأَنْتُمْ بِحَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اپنا یہ سارے ہدایت تمہیں مبارک ہو یہ واپس لے جاؤ تمہیں خوش رہو اب اس کے بعد دھمکی آئی وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لڑ جاؤ اپنی قوم کی طرف فَلَنَا تِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آول ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا وَلَلُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَذِلَّتًا اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس پر حضرت سلیمان نے ساتھی کہا اپنے درباریوں سے کہے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سباہ کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے قَبْلَا يَا تُنِي مسلمین اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرمابرداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچیں یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب نہیں آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لئے لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے ذرا سے اس نے تبدیلی کر کے رنگ روب کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں قَالَا اِفْرِيتُ مِنَ الْجِنَّے تو ایک جن نے کہا ایک دیو نے جنوں میں سے دیو یعنی جنات میں سے انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک افریت جو بہت بڑا جن تھا دیو حیکل اس نے یہ کہا انا آتی کبھی قَبْلَا اِن تَقُمُ مِن مَقَامِكَ میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں مراد یہ ہے کہ دربار کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخواست ہونے سے قبل اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا وَإِنِّ عَلَيْهِ الْقَوِيُنْ عَمِينَ اور میں اس کے لئے قوی بھی ہوں اور امانتدار بھی ہوں معتبر بھی ہوں قَالَ اللَّذِينَ دَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے یہ کونسی کتاب ہے کونسا علم ہے یہ ہم نہیں جانتے نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے یہ آیات متشابہات میں رہے گا کوئی ہے وہ عملیات ان کو ہم کہتے ہیں ان میں سے کوئی عمل ہے جو خاص جس کی تاثیر یہ تھی جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری تکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شیئر کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے اور آنے واحد میں اور پھر یہاں اس کو اسی سٹکتر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز کو لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں اب جہاں بہنچ رہی ہے ہماری تکنالوجی یہ این ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے پر اللہ عالم تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا ان تھا کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا عاصف بن برخیہ اور اس کے پاس خاص طور پر یعنی کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے قرآن میں ہے لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے ہیں اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خود قرآن میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کے نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے فَلَمَّا رَاہُ یہ کہتے ہی اب وہ علیہ بھی آیا فَلَمَّا رَاہُ مُسْتَقِلًا اندہو دیکھا انہوں نے کہا کہ وہ سامنے رکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کے پلٹ جھپکنے سے پہلے بلکہ وہ فلواقع لے آیا پھر جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت ابت سلیمان کے قَالَحَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ انہوں نے فوراں کہا یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو لقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے اسے فضل سمجھا جائے کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا یہ نہیں قَالَحَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ میرے رب کا فضل ہے لِيَبْلُوَنِي آَشْكَرُ عَمْ أَكْفَرُ کہ وہ اللہ مجھے آغمارہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لئے کرتا ہے اور جو کفرانِ نعمت کی ربیش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے قَالَحَنَكْرُ لَهَا عَرْشَحَ حضرت سمجھا نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو ملکہِ بلکیس کا جو عرش ہے اس کا جو تخت ہے اسے ذرا اس کی حیت بدل لو تھوڑی سی ننظر ہم ذرا دیکھیں گے اَتَحْتَدِي کیا وہ پہچان لیتی ہے یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا قَالَتْكَرْنَهُ اس نے کہا نہیں تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے یعنی اس نے پہچان لیا بلکہ ذہین عورت تھی ایسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہنت پر مبنی تھا اِنَ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا عِزَّةَ اَحْلِهَا از اللہ تو اس نے پہچان لیا اہا کا ذا عرشک کیا اس طرح کا ہے تمہارا عرش قَالَتْكَرْنَهُ اس نے کہا نہیں یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے ہم جان چکے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں وَسَدَّهَا مَا قَالَتْ تَعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور سلیمان نے روک دیا ان کو اس کو اس سے کہ جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا اِنَّهَا قَالَتْ مِنْ قَوْمِنْ کَافِرِينَ یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی قِیلَا لَا قُلِ سَرْح اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ فَلَمَّا رَاتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً جب وہ محل میں داخل ہو لگی اس سے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَئِ ہاتھو اس نے اپنے جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پن لیاں کھولیں وَكَشَفَتْ اس نے کھول دی اپنی پن لیاں قَالَ اِنَّهُمْ سَرْحُنْ مُمَرَّدُ مِنْ قَوْارِينَ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے یہ محل ایسا ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ شیشے میں جو اکس پڑھ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے پانی میں اکس پڑھ رہا ہے لہٰذا وہ اس میں سے پانی میں سے وہ گزرنا پڑے گا وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا یہ تو بلکہ شیشہ ہے محل ہے ایسا جس کے اندر کہ شیشے جڑے ہوئے ہیں قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالی نے مجھے دے رکھی قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَاسْلَمْتُ مَعَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ اس اللہ کا اسلام لے آئی اور اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے اس سورہ مبارک کا کہا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا الْا سَمُودَ اَخَاهُمْ سَالِحَا اور ہم نے بھیلیا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح قوانے عبداللہ فائضہ فریقانی اختصمون کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپ اس میں جھگڑ نہیں لگے انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے یہ جو کہہ رہا ہے کہ لے آوازاب اس کی جلدی نہ مچاؤ لَوْنَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُنْ تُرْحَمُونَ کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے آلُطَيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعْكَ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی قَالَ تَعِرُكُمْ اِنَّ اللَّهَ انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم میں ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو بھٹکائے جا رہے ہو وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْتُ رَحْتِن اور اس شہر میں نو سردار تھے بڑے بڑے يُفْسِدُونَ فِي الْغَرْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں وہی معاملہ جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعب سے کہا تھا ان کی قوم نے لولا راہ تو کہا لرجمناک اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کبھی آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت سانے کی خلاف کوئی اخدام کریں یا ان کے حکم کی خلاف کوئی کام کریں تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے جیسے حضور کے بارے میں مکہ میں سادش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی صدا بگتنے پڑے گی اور وہ ہماری ہو سکتا ان فائٹنگ شروع ہو جائے ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی کو یہ پتا نہ سکے کہ کس نے قتل کیا ہے تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا تقاسم آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے وَاحَلَهُ اور اس کے گھر والوں پر سُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لَيْوَلِیِ یہی اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اُشنے والے قتل کا مَا شَهِدُ مَا حَلِكَا حَلِهِ ہم تو نہیں موجود تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے حلاق کر دیا ہے ہم وہاں موجود نہیں تھے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں یہ قسمیں کھا رہے ہیں سادش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانا جو ہے چورہے پر پھوڑ جائے گا تاکہ سمو باللہ قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر لَنُّ بَيِّتَنَّهُ کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت واحلہ ہوا اور اس کے گھر والوں پر سُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لَوَلِيِّهِ بَا شَهِدْنَا مَحْلِقَ اَهْلِهِ وَإِنَّا لَسَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے اپنی سی سادش کی اپنی سی تدبیر کی اپنا سا پلین بنایا اور ہم نے اپنا پلین بنایا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ پکا بھی نہیں تھا فَنظُرْ كَيْفَقَانَ آقِبَةُ مَكْرِحِمْ تو دیکھ لیجئے دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا اِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اجمعین ہم نے ان سب نو کے نو سرداروں اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا اور سب کے اوپر جو عذابِ اللہی آگیا فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَوِيَتُن تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں بِمَا ظَلَمُ بَسَبَبُ الزُّمْ کے کہ جو انہوں نے کیا اِنَّا فِي ذَلَكَ لَا آيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُون یقین نصبِ نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں وَانْ جَئِنَا لَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُون ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی نوش اختیار کی تھی وَلُوتًا اور ہم نے بھیجا تھا لُوت کو اس قَالَ لِقَوْمِ ہی جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمْ تُبْسِرُون کیا تم دیکھتے ہوئے فہش کا حرکت کا اعتقاب کرتے ہو یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجے گردگی کو پہنچ گیا تھا کہ علیل اعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے اَإِنَّكُمْ لَتَاتُدَرْ ذِجَالَ شَهْوَةً فِي دُونِ النِّسَاء کیا تم مردوں کی ترکہ روخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بلن تم قوموں تجھلون لیکن تم تو واقعیت یہ ہے کہ بہت ہی جہالک میں مبتلا ہو چکے ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوا عَلَى لُوتِ مِنْ قَرِيَةِكُمْ نِکَال باہر کرو لوت والوں کو لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے اِنَّهُ مُنَاسُوا يَتَتَخْرُونَ یہ تو بڑے پاک باس لوگ ہیں بڑے تحارت اور بڑی پاکیزگی لکھنے والے لوگ ہیں فَانْ جَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اِلَّمْ رَا تَحْسِوَائِ اس کی بیوی کے قَدَّرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیشے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتْرَا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی فَسَاءَ مَتَلُ الْمُنْذَرِينَ تو بہت بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا یہ اِنبعہ الرسول کا حصہ ختم ہوا اب یہ جو اِلَّا 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 یہ بڑا ملفرد سا انداز ہے سورہ مبارکہ کا کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چل لیا یعنی یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام کیا اللہ بہتر ہے سوچو غور کرو یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے یہ چھوٹے بابود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سواز کے جو اللہ نے دیا ہے خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کونسی یہ نسبت ہے یہ بڑا سوالی انداز ہے سرچنگ کوئسٹنز کے انداز میں کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسم باغات ما کانا لکم من توم بیتو شجرہ تبارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے یہ وڑی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے پیدا کر دیا اگا دیا اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسم تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے آئلہم آلہ کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور علاہ شامل ہے بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے ام من جالال اردہ قرارا بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھیرنے کی جگہ وَجْعَلَ خِلَالَهَا الْحَارَا اور کس نے اس کے اندر بہادی ہیں یہ ندیاں اور دریا وَجْعَلَ الْحَارَ عَوَاسِيَا اور اس کے اندر لنگر ڈال دیئے ہیں وَجْعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرَا اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے آئلہم آلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کے اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کی سوار اور کوئی نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کے عقائد کیا تھے ان کا موقف کیا تھا اس کو جاننا بہت ضروری ہے یہ تعویل کے خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے ان کے عقائد نظریات خیالات کیا تھے وہ اللہ کو مانتے تھے یہ مانتے تھے خالق وہی ہے البتہ اس کے کچھ کچھ بڑے لادلے ہیں چہیتے ہیں محبوب ہیں مقربین بارگاہ ہیں وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا اَمَّنْ يَجِبُ الْمُسْتَرَّعَ اِذَا دَعَا ہو بھڑا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے استرار میں ہے اس کے دعا کو سنتا ہے اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشید بناتا ہے ایک نسل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اَلَهُمَّا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک مہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو اَمَّنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ بَرْرِ وَالْبَحْرِ بھڑا کون ہے وہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے انہیروں میں جنگل کے اندر بھی بر میں بھی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی وَمَنْ يُسْلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بِعْنِ يَدْيَا رَحْمَتِ اور وہ کون ہے جو بھیجتا ہے ہواوں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے باران رحمت کے آگے آگے تھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں اَلَهُمَّا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ تَعَلَىٰ أَمَّا يُشْرِكُمْ بہت بلند و بھالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں اَمْ مَنْ يَبْدَوْ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ بَلَا کون ہے وہ جو ابتداء میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا عیادہ کرتا ہے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَا بَلْ عَرْضُ اور کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لئے رزق جو ہے دباتاتی ملکہ لاتا ہے آئلہم مَا اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ انکنتم صادقین کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل سند لاؤ برحان لاؤ اگر تم سچے ہو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِسْ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کہ سواج و آسمان و زمین کا غیب جانتا ہوں وَمَا يَشْعُرُونَ آئیَانَ يُبْعَسُونَ اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا یعنی جو فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں اب وہ فوت ہو چکے ہیں عالم برزخم میں ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں ٹھک ہار کر رہ گیا یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بل ہم فی شکی منہ چنانکہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مرتلا ہیں بل ہم منہ عمول بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں عمل اندھے ہیں مانتے ہیں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن اگر آخرت ہے جی اٹھنا ہے اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے اگر پیسے نہیں ہیں تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا کل کا دن آئے گا اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی اگر اتنا یقین وہ آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہوں جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ و اعداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباؤ و اعداد سے بھی من قبل پہلے ان حاضر اللہ ساتھو الامولین یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں نقلیں ہیں وہی سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے کل سیرو فی الارض فنظرو کہیے ان سے کے درہ سیر کرو زمین میں گھومو پھرو فنظرو کہ فکان آقبت المجربین تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا جنہوں نے اس مجرم جرم کی روش اختیار کی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اَرَيْ نَبِي اب آپ ان کے اوپر ننزید آنا ہو لَا اللَّكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَ لَا يَكُونُمْ مُؤْمِنِينَ شاید کہ آپ اس حجمے میں اپنے آپ کو حلال کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لارے فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں آپ نے اپنا فرددہ کر دیا اب ان کی اپنی شامت عمال ہے یہ جس کے مستحق بن رہے ہیں نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے وَلَا تَقُنْ فِي زَيْتِ مِمَّاِ اَمْقُرُونَ اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گے ہماری چالیں کامیاب ہوں گی ہماری تدبیر ہے ان کی ساری چالوں کا ہم احطہ کیے ہوئے ہیں ہمارے عذن کے مغیر پتہ تک جمعش نہیں کر سکتا وَلَا تَقُنْ فِي زَيْتِ مِمَّاِ اَمْقُرُونَ یہ سورہ نحل میں بھی لاس مٹ من آیت یہ آئی تھی وَيَقُلُونَ مَتَاحَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا قُلْ عَسَانْ يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعَجِلُونَ اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو دو چیزوں کی خبر دیتے تھے ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانوگے ایمان نہیں لاؤگے ہماری اطاعت نہیں کروگے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے وَيَقُونَ مَتَحَ عَضُ الْوَادُ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ یہ جو عذاب کی آپ نے رٹ نگائی ہوئے کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا کب آئے گا یہ عذاب قُلْ عَسَانْ بتائیے اگر آپ سچے ہیں قُلْ عَسَانْ يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ لَذِي تَسْتَاجِنُونَ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو تمہاری پیٹ تک پہنچ چکی ہو ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا وہ ردیف ہے جڑا بیٹھا ہوا ہے پیٹھ کے ساتھ اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے اور اس میں اشارہ ہے غالبا غزوہ بدر کی طرف کہ امزیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کی پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو فَضْلِنَا لَنَّاسِ وَلَا كِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے وَلَا كِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی وَإِنَّا رَبَّكَ لَيَعْلَبُ مَا تُقِنُوا صُدُورُهُمْ مَا يَوْلِلُونَ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں کہہ کیا رہے ہیں اندر کیا ہے اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وَسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَهَدُمْ بِهَا انہوں نے انکار کیا وَسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے محمد جھوٹے نہیں ہیں قرآن حق ہے بات مان چکے ہیں دل گواہی دے چکا ہے لیکن اپنی زد اپنی حٹ اپنا تکبر اپنا حسد اپنی چودراہت یہ ہے جس کی وجہ سے رکے ہوئے لہذا وہی بات جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی یارفونہو کما یارفونہ ابناہم ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے جو وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے لیکن وَمَا يَوْلِنُون زبان سے انکار کر رہے ہیں وَمَا مِن غَائِبَتٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی غائب شے غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی اللہ فِي كِتَابِ مُبِين وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ یا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے اِنَّ حَاظَ الْقُرَانَ يَقُصُوا عَلَى بَنِ إِسْرَائِيْلَ اَكْسَرَ الَّذِي هُن فِيهِ اَغْتِلِفُون یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بڑی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہیں یعنی جو زمانہ گدرا دو ہزار برس گدر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی اصل کتاب گم بھی ہو گئی پھر ان کے ہاں روایات یا امت روایات میں کھو گئی وہ اس طرح کی بہت سے معاملات جو آگئے قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے واضح کر دیا ہے ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَإِنَّهُ لَهُدَمْ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہلِ ایمان کے حق میں اِنَّا رَبَّكَ يَغْزِبَ اَنَهُمْ بِحُکْمِئِ اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا فَتَوَكَّرَ عَلَى اللَّهُ تو اے نبی آپ توقل کیجئے اللہ پر اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُومِينَ یقین آپ تو حق پر ہیں آپ کا موقف صداقت پر ممنی ہے آپ دو بات کہہ رہے ہیں وہ صد فیصد درست ہے بالکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا جو جس پر آپ کا موقف ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُومِتَ لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی یہ کہ ان کی ایک سریعت مردہ ہو چکی ہے روحانی طور پر مردہ یہ زندہ ہیں لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہیں روحانی طور پر مردہ ہیں ان کے دل مر چکے ہیں مجھے ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے یہ دلِ زندہ اگر دل مر گیا ہو اندر سے یعنی روح اندر سے مر چکی ہو دفن ہو گئی ہو دل کے اندر اور یہ تازیہ ہے جو چڑھ رہا ہے انسان ایک مردہ اس کے اندر روح جو ہے وہ ابو جہل ہے تو آپ انہیں مردہ سمجھیں زندہ نہ سمجھیں آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے اضاف اللہ و مدبرین جبکہ وہ بہرے جو ہے پیٹ موڑکا چل بھی دیں اب بہرہ ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹ موڑکا چل بھی دیا ہے بہرہ بھی ہے اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے ہیں انہوں کو ان زلالتہیں ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں آپ تو بس سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے آپ مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر فہم مسلمون اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَالُ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی اَخْلَجْنَا لَهُنْ دَابْتَ مِنَ الْأَرْضِ پھر ہم نکالیں گے ان کے لئے زمین سے ایک جانور تُقَلْ لِمُهُمْ جو ان سے کلام کرے گا اَنَّا نَا سَقَانُوا بِعَيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ کہ لوگ ہماری نشانیوں پر ایقین نہیں رکھتے تھے یہ قیامت کے علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفان جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برامت ہوگا احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے وَاللَّهُ عَالَمُ وَيَوْمَنْ اَخْشَرُهُمْ مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ فَوْجَنَ اور یاد کرو اس دن کو جس دن کے ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے جمع کریں گے ایک فوج کو مِمَّنْ يُقَذِّبُ بِعَيَاتِ نہ ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے فَهُمْ يُوزَعُونَ تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی جماعت بندی کی جائے گی کوئی بہت سخت تھا کوئی ذرا نرم تھا کوئی استحضابی کرتا تھا کوئی صرف انکار کرتا تھا تو یہ مختلف لوگ تھے مختلف درجے ہیں نہ ہر زندہ نستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجموش یک سالہ کر تو یہ تو ہوتا ہے نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرقین سب ایک درجے کے تھے حتی اگر جاؤ جبکہ وہ آ جائیں گے قَالَ تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ اَقَذَّبُ تم بھی آیا تھی آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا وَلَمْ تُحِیتُ بِهَا عِلْمَ اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے اما امازا کن تم تعاملون یا کیا کر رہے تھے یعنی کیا واقعیتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا یا سمجھ میں تو آگیا تھا لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے تعصب کی وجہ سے عصبیت کی وجہ سے زد کی وجہ سے یہ ہے جو سوال کیا جائے گا قَالَ قَذَّبْ تم بھی آیا تھی کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو وَلَمْ تُحِیتُ بِهَا عِلْمَ تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے سمجھ نہیں سکے تھے حقیقتوں پر ملکشف نہیں ہو سکی تھی ام ماذا کنتم تعملون یا کیا کر رہے تھے تم لوگ وَوَقَعْ قَالُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُو اور وہ وقت جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے وَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ اور وہ خاموش رہ جائیں گے بات نہیں کریں گے کیا جواب دے باوت بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا ان کے دل نے گواہی دے دی تھی کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں چین حاصل کریں آرام کریں اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو کہ وہ دیکھنے کے آنکھیں اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے دیکھنے کے لئے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی جد و جہد کے لئے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْعَعَيَاتِ لِقَوْمِ يُمِنُونَ یقِدًا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ اور جس دن سور میں پھوکا جائے گا فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ تو گھبرا جائیں گے گھبرا اٹھیں گے یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے جو بھی زمین میں ہوں گے یا آسمان میں ہوں گے سب گھبرا جائیں گے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سوائے ان کے جو اللہ چاہے ائی بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں یہ فضا جو ہے یہ ان کے لئے تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ عام جو ہے گھبرا ہٹ تاری ہو جائے گی وَكُلُّ الْأَطَوْهُ دَاخِرِينَ اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے آجزی کے ساتھ پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے وَتَرَلْ جِبَالَةَ حَسَبُهَا جَعْمِد تَرَلُّ تُم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہوئے ہیں بڑے مضبوط ہیں جامد ہیں ٹھوس ہیں ان کے اندر تو کوئی بھی نربی پیدا نہیں کی جا سکتی وَحِیَةَ تَمُرْ وَمَرْرَةَ صَحَابُ اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اندازہ ہے تقریبا ہری شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوای جہاز کا تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاں نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے تو وَحِیَةَ تَمُرْ وَمَرْرَةَ صَحَابُ وہ تو چلے گے اس وقت اُڑ رہے ہوں گے ان کے جو لیت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے سُنَا اللَّهِ لَذِي اَتْقَنَكُلَّ شَيْءٍ یہ تو اللہ کی کاریگری ہے اس کی سنعت ہے اس کی سنعائی ہے جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخترین اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے یہ تو گڑھے ہوئے ہیں پکے لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کے معلد ہو جائیں گے اِنَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَفْعَلُونَ وہ یقین الباخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی دس گناہ ملے سات سو گناہ ملے لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی وَهُمْ مِنْ فَغَعِنْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور وہ اس دن کی جو گھمراہت ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلدلت ساتھ سے بہت پہلے تمام اہلِ ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا انہیں وہ اس فضع یومِ زن اس دن کے اس گھمراہت سے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بچا لے گا تو وَهُمْ مِنْ فَضَعِنْ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا بار سے بادل موت کا دن اور ہے ایک ہے وہ دن کے جب کہ اس میں یہ ساعت آئے گی ایک ہے قیامہ بار سے بادل موت کے بعد جب میدانِ حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھمراہ ہوئے ہوں گے لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اس روز کی گھمراہت سے بھی بچا لے گا وَمَنْ جَعَا بِسْسَيِّئَتِ اور جو کوئی لے کے آئے گا بَدِی اور بُرَائِ فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِي النَّارِ تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے موں آگ میں حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے اِنَّمَا أُمِرْتُ عَابُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَحَا یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی آپ کے اعلان کر دیجئے شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہ ہے نبی ڈھنکے کی چوٹ کہہ دیجئے اِنَّمَا أُمِرْتُ عَابُدَ رَبَّهَا ذِهِ الْبَلْدَتِ اللَّتِ حَرَّمَحَا دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ بلد الحرام ہے یہ بیت اللہ اس میں ہے یہ حرم کی سرزمین ہے یہ سارا کس نے کیا اللہ نے کیا تو مجھے تو حکم ہوا ہے میں سرک اس کی پرستش کروں کسی اور کی نہیں کسی بدھ کی نہیں کسی دیوی کی نہیں کسی دیوتا کی نہیں اِنَّمَا أُمِرْتُ مجھے حکم ہوا ہے عَابُدَ رَبَّهَا ذِهِ بَلْدَتِ اللَّتِ اللَّذِ حَرَّمَحَا وَلَهُ کُلُّ شَئِن اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے وَأُمِرْتُ عَرَقُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم ہوا ہے مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہا ہوں اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی راضل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتہ ہی شمار ہوگی میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لئے وہ جنت میں جائے گا اس کے لئے آرام ہے روح و ریحان و جنت نعیم اس کے لئے جنات نعیم ہے جنات الفردوس ہیں فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِي وَمَنْظَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ اور جو گمراہی کے ربش اختیار کرے چہرے راستے کو جائے انکار کرے تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے بالآخر جیسے ہوتا ہے آخر و دعوانا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی انداز میں سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے کہ کُلْ حَمْدُ کُلْ شُکْرُ اللَّهِ کے لیے ہے سَيُّرِيْكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَ انقریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک پھر تم پہچان لوگے اس کو وَمَا رَبُكَ بِغَافِلِنَ امَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو یہ کر رہے ہیں